موسیقی روزے کا اصل مقصد ایمان کو مضبوط بنانا ہوتا ہے اور ان تیس دنوں میں مومن کی کسی فوجی انداز میں تربیت کرنا ہے کیا اللہ نے روزے ہم پہ اس لیے فرض کیا ہے کہ ہم صبح سے شام تک بھوکے رہیں اور پھر افتاری کے بعد جو چاہیں کریں نہیں روزے کا مقصد یہ نہیں ہوتا بلکہ اسلام میں نماز، روزے، حج، زکاة اور عبادت کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم ایک مسلمان کی ایسی تربیت کی جائے کہ اس کی پوری زندگی اس کا کھانا پینا، چلنا پھیڑنا، اٹھنا بیٹھنا ہر عمل اللہ کو خوش کرنے کیلئے بن جائے دوسری عبادت میں ظاہری حرکات ہوتی ہیں جیسے کہ نماز لیکن روزے کا ماملہ صرف اللہ اور اس کے بندے کا ہوتا ہے ایک بچہ سب کے ساتھ سہری کرتا ہے اور افتاری تک دوسروں کے سامنے کچھ نہ کھائے لیکن چھپ کے کھا پی لے تو کسی کو پتا بھی نہیں چلتا لیکن جو بچہ یا بڑا حقیقت میں روزہ رکھتا ہے سخت بھوک پیاس میں بھی کچھ کھانے پینے کا خیال بھی نہیں لاتا وہ بھوک پیاس پہ سبر کرتا ہے اور اللہ کے ڈر سے کچھ نہیں کھاتا وہ جانتا ہے کہ دنیا سے چھپ کے کھا پی سکتا ہے لیکن اللہ سے نہیں کچھ چھپا رہ سکتا اسی طرح وہ جتنا آزمائش میں پورا اترتا ہے اتنا ہی اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے سہری کے لیے اٹھنا وقت پہ کھانا پینا بند کرنا اور روزہ اختیار کرنا وقت پہ نماز ادا کرنا تراوی پڑنا جھوٹ لڑائی خیبت کو چھوڑنا تو دیکھا جائے تو یہ ایک فوجی کی طرح تربیت ہے ہر شخص رمضان میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے آدمی کا ہر عمل اللہ کے ہاں کچھ نہ کچھ پڑتا ہے مگر روزہ کے باری میں اللہ فرماتا ہے کہ روزہ خاص میرے لئے ہے میں اس کا جتنا چاہے عجر دوں روزہ کی حالت میں پتا چلتا ہے کہ بھوٹ کی تکلیف کیا ہوتی ہے اور فاقہ کس کو کہتے ہیں روزہ میں ہر نیکی کا عجر سات سو گناہ تک بڑھ سکتا ہے جتنی نیک نیتی سے ہم روزہ رکھیں گے اور جتنی اچھے کام کریں گے اور پھر باقی کے یارہ مہینے اس کے ہم سے اچھے اثرات ظاہر ہوں گے رمضان میں کوشش کریں کہ بری باتوں سے بچیں اور اچھے کام کریں اور اللہ کو خوش کر کے روزہ کی اصل مقصد کو پا لیں موسیقی موسیقی موسیقی